ہمارے پاس دوسرا جو موڈل ہے وہ گیس والا ایرانی آجاتا ہے بلکل برینڈ نیو کے اندر اس کے اندر آپ کمپلیٹ فٹنگ ہے نوزل وغیرہ ہر چیز وال انلیٹ آولیٹ آپ کو سارے ملیں گے ساتھ میں اس کا اڈاپٹر بھی آپ کو ساتھ ملے گا اگر آپ اس کو بیجلی پر چلانا چاہے تو بیجلی پر بھی چلا سکتے ہیں اگر آپ اس کو سیل پر چلانا چاہے تو سیل پر بھی چلا سکتے ہیں دونوں آپشنیں اس کے اندر آپ کو موجود ہیں اس کی اندر آپ کو ایزل ہی مل جاتی ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاک ولوگرز یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد بلال آج آپ کو لے کر آئے ہیں اللطیف سینٹر اور سمارٹ الیکٹرونک سسٹم پہ جہاں پر آپ میرے پیچھے جو گیزرز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں اور گیزرز ہر گھر کی ضرورت ہے اور بہت سارے لوگ ڈیفرنٹ پلیسز پہ جا کے سرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایمپورٹڈ جو گیزرز ہیں کہاں سے ملیں گے تو ان کے لیے ہم لے کر آئے ہیں یہ ویڈیو اور آپ اس ویڈیو میں کمپلیٹ ہم جو اس شاپ میں گیزرز موجود ہیں ان کا ریویو کروائیں گے ان کی پرائیسز کیا ہیں وہ ایمپورٹڈ ہیں جیپنیز ہیں اور ان کی جو ہے وہ کیا ورنٹی ہے کمپلیٹ ہم جو ہے اس کا ریویو ہم اس ویڈیو میں آپ کو کروائیں گے اور ویڈیو کے طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے پاک ویلوگرز یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک ایزیلی پہنچ سکیں جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں اس شاپ کے اونر فردر ہم جو تفصیلات ہیں ہم ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم سیر والیکسلام کیسے ہیں سر آپ ٹھیک تھا شکر علامہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس جو گیزر موجود ہیں وہ کس کس کمپنی کے ہیں دیکھیں کہ ساب سے پہلے کہ ہم جس چیز کا کام کر رہے ہیں فلی آٹومیٹک گیزر ہوتے ہیں اور یہ ہم جپان سے پاکستان کے اندر ہمپورٹ کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس سب کو نیو موڈل بھی مل دیں گے اور آپ کو یوزوری موڈل بھی ہم سے مل دیں گے اور یہ ٹوٹلی جو ہوتے ہیں یہ جپان کی ہوتے ہیں ہمارے پر تمام جو ورائیٹی ہوتی ہے وہ لڈکی ہوتی ہیں جس طرح باہر سے کنٹینر آتا ہے اور پاکستان کے اندر کھلتا ہے اس میں یوز پروڈکٹ بھی آتی ہیں اور نیو بھی آتی ہیں تو وہ اس کا کمپلیٹ آکوم ہے اس بھی ویڈیو میں ڈیٹیل ہوگا آپ بتا ہوں آپ کو اچھا سر ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس کس رینج تک جو گیزر موجود ہیں دیکھیں کہ ہمارے پاس جو سٹارٹنگ موڈل گیزر کی شروع ہوتی ہے وہ پائنٹالیس سو سے ہے کہ جو کام افراج جس میں جن کا بھیڑ کام ہے ان کے لیے بھی ہمارے پاس گیزر مل جائے گا اور جو بڑی فیملی ہے جس طرح بڑے گھر میں بھی گیزر لگانا ہے تو ان کے لیے بھی ہمارے پاس سٹارٹنگ ہمارے پاس جو پائنٹالیس سو سے ہے ہائیس جو پائیز ہمارے پاس ہے وہ چالیس زار تک ہے اس میں ڈیفرنڈ موڈل ہیں ون بے ون میں آپ کو اس میں جو ہے نا ٹیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون سے موڈل میں رپس اویلیوڈ میں اور سر اس کی ورنٹی کتنی ہی ہے ورنٹی دیکھیں کہ اس میں کچھ پروڈکٹ یہ ہے ون ویک کی چیک ورنٹی ہے جس طرح ہمارے پاس کوئی یوز پروڈکٹ ہوتی ہے اس کی ہم ون ویک کی چیکنگ ورنٹ دیتے ہیں چیکنگ سے مراد ہے کہ ہم آر ایڈی جو ہے وہ چیکنگ وہ رپلیسمنٹ ہے کوئی یونٹ میں فالڈ آتا ہے تو آپ کو یونٹ دوسرا دیا جائے گا ایک ہفتے کے اندر یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو ورنٹی بھی ہے اور ہیک ہفتے کا آپ کے پاس ٹائم بھی ہے اگر کوئی ایشو بنتا ہے اس میں تو آپ اس کو رپلیس کروا سکتے ہیں سر آپ ڈیٹیل بتا سکتے ہیں سب سے دیکھیں ہمارے پاس سب سے پہلے میں شروع کروں گا ہمارے پاس جو سب سے زیادہ جو سیل ہونے والی جو ہاٹ آئیٹم ہے وہ ہے جیپانی گیزر یہ جیپانی والے گیزر ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ دیکھیں ٹوٹلی جو ہے وہ لینگویج جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری جیپنیز لکھی ہے ہنڈر پرسنٹ جیپنیز ہے اور کوپر کے ساتھ یونٹ ہے یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو فٹنگ سمجھا دوں کہ آپ نے اس کو فٹنگ سر کرنا ہے یہاں پر اس کا جو ہے وہ پانی تھنڈے والا آپشن ہوتا ہے یہاں پر آپ نے تھنڈا پانی لگانا ہوتا ہے اس کے بعد یہ جو آؤٹ والی یہ والی پانی آؤٹ ہے یہاں سے آپ کا گرم پانی واپس آئے گا اس کے بعد یہ والا جو پوائنٹ آئے یہاں پر آپ نے گیس کا لگانا ہے اس کے بعد یہ والا جو پوائنٹ آجتا ہے یہاں پر سیل دو بڑے سیل ہوتے ہیں وہ آپ نے یہاں پر لگانے ہیں اس کی جو پلاس مینس ہے اوپر یہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ پلاس میں نے اس دیکھ کے اپنے سل لگانے مطلب سیدھے ہاتھ پر پلاس کا نشان اوپر آئے گا الٹے ہاتھ پر پلاس کا نشان نیچے تو آپ نے اس کو یہاں سے لگ کر دیں لگ کرنے کے بعد یہاں پر اس کے دیکھیں اوپر ایک ہی بٹن کیس میں تین فنکشن دی ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ بٹن ہے اس کو نیچے پرس کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہیٹر آپ کا اس کا جو گیزر آپ کا جو ہے آن ہے اوپر پرس کریں گے تو گیزر آف ہو جائے گا اپنے نیچے پرس کر کے آپ رائٹ ہینڈ پر گھمائیں گے تو پانی زیادہ گرم ہوگا لیکن پانی نکلنے کی سپیڈ کام ہو جاتی ہے مدلہ اس کا یہ تھرمو سٹیٹ کام کرتا ہے اور اب اس کو بیک والی سیٹ پر گھمائیں گے تو یہاں پر آپ کا پانی کا جو فلو ہے وہ تیز نکلے گا لیکن پانی جو ہے وہ نارمل گرم ہونا سٹارڈ ہو جاتا ہے اور اگر آپ اس میں کچھرا آجاتا ہے تو یہاں پہ بیک پہ نیچے فیلٹر لگا ہوتا ہے جو لوکل ہیٹر میں فیلٹر نہیں اپشن نہیں ہوتی تو یہ فیلٹر کھول کے بھی آپ اس میں ساف کر سکتے ہیں تو یہ فیلٹر کی آپشن ہے اس کو آپ نے دس یا پندہ دن کے بعد جسا کوئی بھی نارمل ایسی کا فیلٹر کھول رہا ہے تو وہ آپ فیلٹر کھول کے آپ ساف کر لیں کہ جو کچھرا آجاتا ہوگا ہوگا تو آپ کا ازلی نکل آئے گا یہ لوکل ہیٹر کے اندر آفشن نہیں ہوتی یہ فل آٹومیٹک ہے اور یہ کوپر کے ساتھ بنا ہوتا ہے موڈل یہ اس میں سلور کہیں بھی یوز نہیں ہو رہا آپ اس کے پائپنگ دے سکتے ہیں یہ کوٹلی جو ہے وہ کوپر یہ انسٹنٹ پانی گرم کرتا ہے مطلب آپ نے اس کو نلکہ کھولا گرم پانی سٹارٹ دوبارہ آپ نلکہ باندھ کریں تو گیزر بھی باندھ ہو جائے گا ساتھ میں گیس باندھ ہو جائے گی اس کا باندھ ہو جائے گا دوبارہ اپنے پانی جو ہے وہ ٹوٹی کھولی تو گرم پانی سٹارٹ فوری گرم پانی اس میں کوئی بھی ڈلے نہیں کرنا پڑتا اس میں آپ کو سوئی گیس والا موڈل بھی مل جائے گا اور ایل پی جی والا مل جائے گا یہاں پہ اس کی ریٹنگ دیر سکتے ہیں پی ایس ٹی جی گیس جو سوئی گیس ہوتی ہے اس پہ بھی چل جاتا ہے اگر آپ نے اس کو ایل پی جی پچھلانا تو ہمارے پاس پی ایس ایل پی جی گیس والا موڈل بھی ایسی مل جائے گا تو وہ بھی ہمارے پاس آپ کو ایسی مل جائیں گے اس میں ہمارے پاس دو ویریانٹ آتے ہیں اس میں ایک آتا ہے مینول اور ایک آتا ہے آٹومیٹک جو مینول کی جو پرائز ہے وہ تقریبا ساڑھے گیارہ ہزار ہے جو آٹومیٹک جو پرائز ہے اس میں ساڑھے تیرہ ہزار اور پندرہ ہزار اس میں دو موڈل آجاتے ہیں اور اس کا سٹینڈر سائز ہوتا ہے کہ پر منٹ کے اندر اس نے آٹھ لیڈر پانی آپ کو گھرم دینا ہوتا ہے اچھا سر یہ تو آپ نے ریویو کروا دیا ہے ڈیٹیل کے ساتھ اس کا اس کے بلاوہ آپ کے پاس کون سے ہوتے ہیں اس کے بعد دیکھیں کہ میں ابھی آپ کو گیس کی طرح بھی لے کے چاہتا ہوں کیونکہ میں ابھی آپ کو چیک کر رہا ہوں سارے گیس والے موڈل ٹھیک ہے الیکٹرک سٹی جو ہے میں اس کے بعد چیک کروں گا ہمارے پاس دوسرا جو موڈل ہے وہ گیس والا ایرانی آ جاتا ہے بلکل برینڈ نیو کے اندر اس کے اندر آپ کمپلیٹ فٹنگ ہے نوزل وغیرہ ہر چیز وال انلیٹ آولیٹ آپ کو سارے ملیں گے ساتھ میں اس کا اڈاپٹر بھی آپ کو ساتھ ملے گا اگر آپ اس کو بیجلی پہ چلانا چاہے تو بیجلی پہ بھی چلا سکتے ہیں اگر آپ اس کو سیل پہ چلانا چاہے تو سیل پہ بھی چلا سکتے ہیں دونوں آپشنیں اس کے اندر آپ کو موجود ہیں اس کی نوزل اگر آپ کو ازیل ہی مل جاتی ہے اب یہ میں آپ کو ایک یوٹ کھول کے بھی دکھا دیتا ہوں کی کچھ اپورڈ کرتے ہیں باری اس میں لوکل کوئین یہ سارے ایمپورٹڈ ہوتی ہیں ان میں پیور کاپر لگا ہوتا ہے ایک یونٹ میں آپ کو کھول کے بھی دکھا دیتا ہوں اب یہ یہ میں آپ کو معلوم کی دکھا رہا ہے ایرانی ہنڈر پرسنٹ ایرانی ہے اور کاپر کے ساتھ یونٹ بنا ہوتا ہے یہ کھولنے کے بعد آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی اندر یہاں پہ کاؤپر ہے اگر میں اس کو تھوڑا سا سکریچ بھی کرتا ہوں تو یہ نہیں ہوتا کہ صرف وہ اوپر پینٹ بگرہ ہے میں ٹوٹلی جو اندر تک اس کا جو ہے وہ کاؤپر لگا ہے اس کا مطلب جو بوکس ہے پائپ لائن ہے اس کو جو ٹینک بگرہ ہے وہ سارا جو ہے وہ ٹوٹلی کاؤپر گیا اس کے بعد یہاں پہ ڈبل سینسر دی ہوتے ہیں ڈبل ہیٹ سینسر ایک اوپر ہوتا ہے اور ایک نیچے ہوتا ہے فرض کریں کہ اگر آپ کا پانی آن ہے اور گزر چلتا ہے زیادہ ہٹ پہ جائے گا تو آٹومیٹک بند ہو جائے گا اس کے بعد جب آپ ٹوٹی بند کرتے ہیں تو دوسرا سینسر جو ہے آٹومیٹک گیس آپ کی کاؤٹ آف کر دیتا ہے اور یہ آٹومیٹک جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے اس میں گیس بھی آٹومیٹک بند ہو جاتی ہے اس کا شولہ وہ بند ہو جاتا ہے اس میں کوئی پھٹنے کا خطرہ نہیں ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی بھی کسی چیز کی جو ٹینشن نہیں آپ اس میں نلگا کھولیں گرم پانی سٹارٹ نلگا بند کریں بلکل بند ہو جاتا ہے یہاں پہ بھی اس کا بھی جسرا جیپنیز کا سسٹم ہے آپ نے پانی تھنڈا لگانا گرم لگانا یہاں پہ دو کوئنٹ بنے ہوتے ہیں اور لوکل ہیٹر کے اندر آپ کو فلٹر نہیں ملتے ہیں آپ جتنے بھی اپورٹر بیٹس آتے ہیں اس کے اندر فلٹر رکھیں اچھا اب جو بات آتی ہے لاسٹ پین کی پرائیسز کی تو ان کی پرائیسز کیا ہیں دیکھیں کہ ہمارے پاس جو جیپنیز میں نے فرسٹ موڈل کا ریو کر رہا ہے اس کی ہمارے پاس جو پرائیس ہے وہ ساڑھے گیارہ ہزار سے ساڑھے گیارہ ہزار سے پندہ ہزار تک ہے اب جو دوسرا ہمارے پاس برینڈ نیو میں رانی آتا ہے رانی کے اندر ہمارے پاس تین موڈل ہیں اس کے اندر ایک ایٹ لٹر آتا ہے فیفٹین لٹر آتا ہے اور اس میں ایٹین لٹر آتا ہے جو اس میں آٹھ لٹر کا ہے وہ اٹھائیزار پہنسو کا ہے جو اس میں فیفٹین لٹر ہے وہ اس میں پینتیزار کا ہے جو اس میں ایٹین لٹر کا سب سے بڑا وہ ہے اس میں چالیس ہزار روے کا اب اس میں کیونکہ یہ چھوٹا جو نارمل فیملی کے لیے ہیں جس نے مضال ایک سنگل واشنوم یا کیچن میں لگانا ہے تو چھوٹا یہ لگا سکتے آپ اگر آپ کا گھر بڑا ہے جساں دس مرلے کا ہے یا پانچ مرلے کا ہے جس میں زیادہ ملٹیپل واشنوم اگر آپ نے یوز کرنے تو پھر آپ ایرانی پہ جا سکتے ہیں ایک ہی گیزر لگا کے ملٹیپل واشنوم بھی کور کر سکتے ہیں واشنوم ہو گیا کیچن اب اس میں اس لیے اٹیج کر سکتے ہیں اچھا سار مجھے یہ بتائیں کہ سب سے میجر جو ایشو ہوگا وہ گیس کا ہوگا تو یہ زیادہ گیس کے نزوم تو نہیں کرتا دیکھیں کہ اگر آپ فرض کریں کہ اس کا جو گیس کا ہے اگر فرض کریں آپ کا منتلی بل جو ہے وہ کسی جگہ پہ ہزار آرہا کسی پہ پندرہ کسی پہ دوزار تو یہ گیزر اگر آپ فرض کریں کہ آپ کے فیملی میمبر جو ہیں وہ آٹ ہیں مطلب کہ فریش بگا رہا ہوتے ہیں تو اس کا منتلی بل جو ہے آپ کا ایک ہزار پہ بھی نہیں آئے گا مطلب کہ آپ کا چھے سو یا ساتھ سو اتنا بل آئے گا اس کا پورے مہینہ چلائیں پانچ سو چھے سو یا ساتھ سو اس سے بزار بل نہیں آتا اس گیزر کا اور یہ آپ اس کو حساب لگا لیں کہ ون تھاؤزن سے اوپر اس کا بل آپ کا نہیں آئے گا اور یہ ارانی کا سیم سیم موڈل آپ جپانی لے لیں ارانی لے لیں دونوں کا جو بل ہے وہ تھاؤزن سے اوپر نہیں آئے گا انشاءاللہ اچھا سر جنہوں نے ان کو پرچیز کرنا ہے وہ تو کینڈی اپنا جو شاپ کا ڈریس ہے وہ بھی بتاتی جی دیکھیں کہ ہماری پورے پاکستان کے اندر سیون برانچیز ہیں جیسا اسلامباد میں راولپنڈی میں اسٹا میں جو کھڑا ہوں میں لاہور کے اندر کھڑا ہوں لاہور میں گجرا والا ملتان اور کراچی یہاں پہ ان سیٹی کی جو کسمر ہے فیزیکلی اگر ہمارے سٹور پر جانا چاہیں جا کے آپ ایزلی بائی کر سکتے ہو شاپ کے اوپر اگر آپ اونلین مگوانا چاہتے ہیں تو پورے پاکستان کے اندر ہمارے کیش اون ڈیلیوری کی صولت بھی موجود ہے جو دور سے دور سٹیپ آپ کو ڈیلیوری پروائیڈ کرے گی یہاں پہ ہم کمپنی کو دے دیں کہ جو آپ کا اڈریس ہوگا آپ کے دروازے پہ ہمارا اور لڑکا آئے گا ڈیلیوری والا وہی چیز آپ کو دے گا اور وہاں سے ہی پیمنٹ کلٹ کرے گا تو مطلب پورے پاکستان کے اندر کیش اون ڈیلیوری کی صولت بھی موجود ہے آپ ہمیں آرڈر کر سکتے ہیں ہمارے ورڈس اپ پہ بھی آرڈر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری ویب سیٹ بنی ہوئی ہے www.sespakistan.com اور نمبر نیچے آ رہے ہوں کہ اس پہ آپ کال کر کے ورڈس اپ پہ بھی آرڈر بک کروا سکتے ہیں جی ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہم نے آپ کو دو گیزر جیپنیز اور ایرانی کا کمپلیٹ ریویو کروایا ہے اور جیسا کہ پتا ہے ان کی پرائیسز جو ہے 4500 سے لے کر 40000 ان کی پرائیسز جاتی ہیں اور سب سے جو مین بینیفٹ اس کا ہے وہ یہاں پر فیلٹر بغیرہ لگا ہے جو مٹی اس میں جمع ہوتی ہے وہ بھی جو آپ نکال سکتے ہیں اور میں کہتا ہوں اور ہیں بھی یہ سب سے زیادہ ہیں ہیں بھی یہ امپورٹر تو کمپلیٹ جو اڈریس ہے وہ آپ کو دے دیا ہے اگر آپ نے ڈریکٹ اس کو بائی کرنا ہے تو آپ جو ہماری ویڈیو ہے اس کے اوپر کنٹیکٹ نمبر بھی دے دیا جائے گا آپ ڈریکٹلی محسن بائی سے کنٹیکٹ کرتے ہیں جہاں پہ پرچیز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ